اسلام علیکم ایم محمد سلیم اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ پر نیو لسٹنگ کس طرح سے کر سکتے ہیں جب آپ پرائیوی لیبل کرتے ہیں تو آپ نے اپنی ایک لسٹنگ بنانی ہوتی ہے جو آپ کے جنیریک بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کا برینڈ لسٹر ہے تو آپ اپنے برینڈ کے نام سے بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کنٹینٹ رائٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے اپنا لسٹنگ کا کنٹینٹ لکھنا ہوتا ہے جو کہ ہم نے اس سے پچھلی کلاس میں سیکھا ہے کہ آپ اپنی لسٹنگ کا کنٹینٹ کس طرح سے لکھ سکتے ہیں جس میں ٹائٹل، بولٹ پوائن، ڈسکرپشن ہوتی ہے اس کے علاوہ اوہ بھی کافی چیزوں کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے جیسے کہ پراؤڈک کی ڈیٹیل وغیرہ ضرورت ہوتی ہے جو ہم نے لسٹنگ بناتے ہوئے ساری پوٹ کرتے ہیں پچھلی ہم ایک لسٹنگ بنا کر دیکھتے ہیں کہ آپ شروع سے لے کے آن تک کس طرح سے اپنی لسٹنگ کو آپ کریٹ کریں گے اور ایمازون پہ وہ کس طرح سے لائیب ہوتی ہے آپ نے اپنے ایمازون کا کاؤنٹ پہ آکے یہاں سے آپ کو لیفت سائیڈ پہ تین ڈاٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ نے وہاں پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد کٹالاؤگ پہ آکے ایڈ پراؤڈک پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے آپ کو لکھا نظر آئے گا ایم ایڈنگ پراؤڈکٹ نسولڈ امازون یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو جہاں سے آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کٹیگریری چود کریں کس کٹیگری میں آپ اپنا پراؤڈکٹ کو لسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اگر تو آپ کو اپنی پتا ہے تو آپ یہاں سے چود کر لیں اگر آپ کو نہیں بتا کہ اپنے پراؤڈکٹ اس کٹیگری کا ہے تو آپ نے اپنے پراؤڈکٹ کا نیم لکھ دینا ہے یہ ہمارے پاس ایک لسٹنگ ہے آپ اسی لسٹنگ کو کر کے دیکھیں گے جیسے کہ یہ ایک ڈسپوزیبل پلیٹس والا پروڈکٹ ہے اس کو اگر ہم سرچ کریں یہاں پہ آپ نے اپنے پروڈکٹ کا نیم لکھ دینا ہے بیمبو ڈسپوزیبل پلیٹ اور سرچ پہ کلک کر دینا ہے اب یہ جن جن کٹیگری میں ہوگا وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ جائیں گی آپ نے وہاں سے موسٹ سوٹیبل جو کٹیگری ہوگی آپ جو پروڈکٹ کی وہ آپ نے سوٹ کر لینا ہے آپ اپنے کمپیٹٹر کو بھی دیکھ سکتے ہیں کونوں نے اپنا پروڈکٹ کس کٹیگری میں لسٹ کیا ہوا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ ہومینڈ کیچن میں ہے اور اس کی جو سب کٹیگری لاسٹ پہ وہ پلیٹس ہیں دیکھیں یہ ہمارے پروڈکٹ کے لیے بیسٹ ہے دوسری ہیلتھ اینڈ ہاؤسولڈ کی جو مین کٹ اس میں ہے تیسری انڈیسٹرڈ ہے سائنٹیفک میں ہے پھر ہومینڈ کیچن میں ہے پھر ہیلتھ میں ہے لیکن جو بیسٹ کٹیگری ہے ہمارے پروڈکٹ کے لحاظ سے وہ یہ پہلی کٹیگری ہے جو کہ ہومینڈ کیچن میں آ رہا ہے آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں گے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ سے انفرمیشن پوچھتے ہیں کہ آپ کے پروڈکٹ کا نیم کیا ہے جو آپ کے ٹائٹل ہوتا ہے آپ نے وہ یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے جیسے کہ یہ ہمارے پروڈکٹ کا ٹائٹل ہے آپ نے جو لسٹنگ لکھی ہوگی آپ کے پاس بھی ہوگا آپ اس کو کپی کریں اور یہ ٹائٹل میں آپ نے اس کو دے دینا ہے دوسرے نمبر پہ آپ کہتا ہے برینڈ نیم اگر تو آپ کا برینڈ ریجسٹر ہے برینڈ نیم کے ساتھ آپ لسٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے وہاں پہ آپ کا جو یو پی سی کوڈز ہوں گے وہ بھی آپ کو لینے پڑھیں گے جی ایس وان کی ویب سائٹ سے اگر آپ جنری کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ نے سمپلی جنریٹ چھوٹ کہا دیا نا پروڈکٹ کا ٹک کریں گا تو یہاں آٹومیٹکلی جنریٹ ہو جائے گا لاسٹ نمبر پہ آپ سے وہ پوچھ رہے ہیں پروڈکٹ کی یو پی سی جو اگر آپ یو ایس میں لسٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کو ایکی سی کی رکوارمنٹ ہوتی ہے اگر آپ یوکے میں کر رہے ہیں تو آپ کو این رکوارڈ ہوتا ہے جو کہ آپ ڈی ایس وان کی ویب سائٹ سے پچیس کرتے ہیں اگر آپ جنریٹ کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ دونوں چیزوں پر چیز نہ کریں آپ ایمازون سے ڈیٹی آئین اگزیمشن لے لیں اور سمپل لسٹنگ کریں یہاں بھی میں کلک کرتا ہوں میں کلک کرتا ہوں میں اپروڈکٹ آئی ڈی میں نے اگزیمشن لی ہوئی ہے تو یہ مجھے لسٹ کرنے دے رہا ہے اس کے بعد میں کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے اسے مجھے 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 انفرمیشن پوچھ رہا ہے کہ پروڈکٹ کی ڈسکریپشن کیا ہے بلٹ پوائنٹ کیا ہے موڈل نمبر کیا ہے موڈل نیم کیا ہے تو میں ڈسکریپشن میں آکے جو سمپل ڈسکریپشن ہم نے لکھی ہوئی ہے اس کی جو پروڈکٹ کی ڈسکریپشن ہے آپ نے سمپل اس کو کافی کرنا ہے اور آپ نے یہاں پہ آکے پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اگر تو آپ کا برینڈ ڈسٹر ہوگا تو آپ بعد میں اس کو یہ پلس کنٹینٹ میں بھی ٹرین کر سکتے ہیں بلٹ پوائنٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ نے ایڈ کرنے ہوتے ہیں پانچ بلٹ پوائنٹ سے آپ ایڈ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس بلٹ پوائنٹ سے آپ ون بائی ون سبی کو کافی کریں گے پہلے ہم نے ایک کو کافی کیا ہے آپ نے یہاں پہ اس کو ایڈ کر دیا پھر آپ کو نیچے یہاں آپ سے مل رہا ہے ایڈ موڈ کا وہاں پہ آپ کلک کریں گے یہاں پہ آپ دوسرا جو ہے وہ آپ ایڈ کر دیں گے پھر آپ نے ایڈ موڈ پھر کلک کرنا ہے دوسرا آپ گلٹ پوائنٹ ایڈ کریں گے تو اس طرح سے آپ پانچ بلٹ پوائنٹ کو ایڈ کر لیں گے ہم نے پہلے پھر ہم نے پانچ بلٹ پوائنٹ کو ایڈ کیا آپ پوچھ رہے ہیں کہ موڈل نمبر کیا ہے یا آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہ لازمی نہیں ہے کہ موڈل نمبر آپ کے پروڈٹ یا آپ کی ایڈنٹیفکیشن کے لیے بھی ہوتا ہے کیا رکھنا چاہ رہے ہیں آپ ایسے بھی آپ اگر کوئی بھی جنیریک سا نام دینا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں جیسے کہ یہ ڈسپوزیبل پلیٹ ہے تو ہم ویسے اس کو لکھ دیتے ہیں پلیٹس ڈبل ڈیو سیمون یہ ہی لکھ دیتے ہیں موڈل نمبر آپ یہ ہی لکھ سکتے ہیں جو کہ آپ نے اپنے اپنے لکھا ہے آپ یہ لکھ دیں اس کے بعد آپ نے سی وینٹ پر آ جانا ہے اوپر پہ وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کتنی پوائنٹی آپ کے پروڈٹ کی اگر آپ ایڈی ام کر رہے ہیں تو آپ انفرمیشن کو فیل اپ کریں اگر آپ ایڈی اے کرنا چاہتے ہیں سیمپل یہاں پہ آئیں ایمازون ویل سیپ پروائیڈ کسٹمر سرورس یہاں پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو انویٹری بھیجنی پڑے گی ایمازون کے بیرہ اس میں جب انویٹری آپ کے ایمازون کے بیرہ اس میں پہنچ جائے گی تب آپ کی جو لیسٹنگ ہے وہ آٹو ایکٹیو ہو جائے گی آپ کی انویٹری لائی ہو جائے گی اب وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پروائیڈ کی پرائیس پر آپ اس کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں ہم یہاں پہ سیونٹی سیونٹ پائنٹ نائن ڈالر رکھ دیتے ہیں کس کس کنڈیشن میں آپ سیل کرنا چاہ رہے ہیں نیو میں لسٹ پرائیس آپ کیا ہے آپ سیم لسٹ پرائیس بھی رکھ سکتے ہیں کم زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں اپنی جو سیلنگ پرائیس ہے اس کے بعد آپ پروڈک ڈیٹیل میں آئیں یہاں سے وہ ہم سے کچھ انفرمیشن پوچھ رہا ہے کہ آپ کا جو پروڈک ہے اس کی ڈیٹیل کیا ہے اب وہ ہمارے پروڈک کے لحاظ سے اس میں ہم نے کچھ چیزیں بتا دیئے ہیں جب ہمارا بیمبو کا ہے یا پام لیٹ کا ہم وہ لکھ دیں گے ہمارا بیمبو کا ہے اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے کہ نمبر آئیٹم ایک سیٹ میں کتنے آئیٹم ہیں ٹھیک ہے ہم وہ لکھ دیتے ہیں کہ ہمارا جو ایک سیٹ ہے وہ ٹویلو آئیٹم ہے ایک میں اس کے بعد وہ آئیٹم ٹائپ نیم کیا ہے جیسے کہ ہمارا جو ہے وہ پلیٹس ہیں وہ ہم نے چوز کر لیا آپ کا کلر کیا ہے براؤن کلر ہے اس کے بعد وہ سائز کیا پوچھ رہا ہے ہمارا آٹھ ہیچ ہے اس کے بعد نمبر آف پیسز آپ کے پاس مطلب کی کتنے پیسز ہوں گے ایک سیٹ میں جہاں سے آپ نے نمبر آئیٹم کتنے ہیں اور نمبر آف پیسز کتنے ہیں اس کو بھی آپ وہ ہی لکھنے جو آپ نے اوپر دکھا ہوا ہے اس کے بعد کلیکشن ٹائپ یہ آپ کا جو پروڈکٹ ہے آپ جو ہے جو ہے ایورگرین پروڈکٹ ہے یہ سمبر میں بھی ہوتا ہے انٹر میں بھی ہوتا ہے آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں ایورگرین لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو شیف ہے جن کے اوپر یہ ریڈ لکھا ہوا نا یہ کمپلسل انکامیشن ہے یہ آپ نے لازمی پروڈ کرنی ہے جو دوسری ہیں وہ آپ نہ بھی کریں تو آپ کے لیسٹ ہو جائے گی اس کے بعد انسٹرکشن کیا ہیں اگر آپ اس کو کوئی انسٹرکشن ہے اس کو فالو کرنے کی یا اس کے پروڈکٹ کی کی تو آپ لکھ سکتے ہیں جیسے کہ ہینڈ واش ہے یا مشین واش ہے تو ہم اس کو ہینڈ واش کر دیتے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا پراہ ڈیش پرکچر سیف ہے یا نہیں ہے اگر ڈیش پرکچر سیف ہے تو آپ اس کر دیں اگر نہیں ہے تو آپ اس کو نو کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں پیٹرن کیا ہے سولر ڈین ایٹچل ہے بودھن ہے کیا ہے مارا بودھن ہے اس کے بعد فنش ٹائپ آپ بتائیں اس کے بعد انکلوڈل کمپونٹس کیا ہیں اگر آپ اس کے ساتھ دے رہے ہیں تو آپ وہ لکھتے ہیں اگر نئی کچھ بھی دے رہے ہیں تو آپ اینے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ فرائجائل ہے یا نہیں ہے یہ بلکل بھی نہیں ہے اس کے بعد نمبروں سیٹ کتنے نمبروں سیٹ ہیں ٹویل ٹویل یونٹس ہیں ایک سیٹ ہے ایک سیٹ آپ لکھیں گے اس کے بعد وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ ایٹم کی جو لینس ہے وہ کیا ہے میں آپ نے وہ بتانا ہے میں یہاں سے ہمارے پاس اس کی ساری انفرمیشن ہوگی پرادوٹس کی موسیقی 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 جانا اگر تو آپ کے پروڈکٹ کی ویریشن ہے تو آپ یہاں سے کلر سائز مٹیریل اور شیف کے علاقہ سے ویریشن کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ نے آگے سیفٹی ان کمپلائنس میں چلے جانا ہے یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے جو پروڈکٹ کی آپ کی ریجن کیا ہے اگر تو آپ پروڈکٹ کو ایو ایس کا ہے تو آپ کوئی ایس کارلے چائنا سے کواہ رہا ہے تو چائنا سیلیکٹ کر لیں اب اس میں بیٹریز ہیں ہمارے بھی بیٹریز نہیں نہیں ہے جنس اگلیشن آپ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے آپ اسے نار کر دیں کنٹین لیٹھر کنٹینٹ لیٹھر کنٹینٹ نہیں ہے آئٹم ویٹھ کیا ہے اب وہ یہاں پہ چوز کریں گے پونٹ میں ہمارا جو پرادک ہے وہ 3.5 پونٹ کا ہے آپ وہ سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ وارنگ اگرہ کی ضرور ہے پرادک کے اوپر لیبل کے اوپر یا نہیں ہے آپ یہاں پہ نو وارنگ اپلائی بل کر دیں گے اس کے بعد اس ساریں انفرمیشنہ دینے کے بعد آپ نے جہاں پہ انفرمشنہ پہ آ جانا ہے ، یہاں پہ آپ کے پرادک کی انز ہوں گیا آپ میں ساتھ نیز لیسٹیں کے بناء ہوگی آپ نے ب Разگر وہ اس کے بعد شپنگ پہ آپ نے انا جانا ہے شپنگ پہ آ کر سہا آ olabilir آپ نے اس کا وارنگ اپر توماوں سے آپ کو جو Viب دینی ہے آپ کے جو پرادک کی اس کی وارنگ سریا ہے اس کی کا اوپر کچھ کر دینریہ لیکن کا شروعہ ٹھیک ہے ہم یہ ویٹھ آپ کو دکھانے کے لیے میں کر رہا ہوں اس کے بعد وہ ویڈ پوچھ رہے ہیں 3.50 اس کے بعد number of boxes کتنے boxes ہیں ایک box ہے جو پاس جانت کے ساتھ کوئی ایک نور تو وہ ایک box جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ save and finish پہ کلک کرنے کے بعد آپ کی جو لیسٹنگ ہے وہ آپ کی ریو میں جلی جائے گی اور پندرہ سے بیس منٹ کے اندر اندر آپ کے اکاؤنٹ پہ وہ لیسٹنگ لائی ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ کی جو لیسٹنگ ہے وہ create ہو جاتی ہے آپ کے amazon اکاؤنٹ پہ اگر آپ اس کے بعد کچھ editing کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے inventory tab میں جا کے آپ کی جو لیسٹنگ ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گی اس کے سامنے ایڈٹ کا option ہوتا ہے وہاں پہ click کریں گے تو آپ کسی بھی چیز کو دوبارہ سے ایڈٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے title update کرنا ہے description یا bullet point اپ ڈیٹ کرنے ہیں یا آپ نے images update کرنی ہے وہ بھی ہر طرح سے update کر سکتے ہیں اپنی لسٹنگ images کو اور اپنی مکمل لسٹنگ کو بھی update کر سکتے ہیں تو آئی آپ کے اس ویڈیو کے بعد آپ کو لسٹنگ create کرنے میں کسی بھی قسم کا کوئی issue نہیں ہوگا آپ easily اپنی لسٹنگ کو create کر سکیں گے اسے نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آپ نے جب اپنے لسٹنگ کی variations بنانی ہے وہ آپ نے کس طرح سے بنانی ہے اور کن کن steps کو آپ نے follow کرنا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا thank you allah abuse